بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دائنیمک پرسنیلٹی لیڈنگ پرسنیلٹی ہر آدمی چاہتا ہے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے اس کی پرسنیلٹی یا اس کے بچے کی پرسنیلٹی لیڈنگ رول کی ہو ڈیویلپنگ رول کی ہو جو اسے تاریخ میں عمر کر دے یاد رکھئے لیڈنگ پرسنیلٹی میں تین نمائیں رولز ہوتے ہیں نموان ان میں جو سب سے زیادہ نمائیں اصول ہوتا ہے وہ آنیسٹی کا ہوتا ہے اور آنیسٹی کو ویسے بھی کیا مانا جاتا ہے آنیسٹی is key to سکسس کیا آپ نے کبھی انسٹیٹوشن کو آنیسٹ پرسنس کو نکالتے دیکھا ہے کبھی نہیں آنیسٹ پیپل اداروں کی بیک بور ہوتے ہیں اداروں میں جو لوگ سب سے زیادہ سٹیک کرتے ہیں وہ عمومن آنیسٹ لوگ ہوتے ہیں ادارے بندے نہیں بندوں کی امان ناری چلاتی ہے بندے کی تمام آتنوں پر کمپرومائز ہو سکتے ہیں اور دیکھا گیا ہے مگر آنیسٹی پہ نہیں بندے کی شکل موضوع نہیں ہے کوئی بات نہیں بندے کی کمیوکیشن ڈھیلی ہے کوئی بات نہیں بندہ سست ہے چس نہیں کوئی بات نہیں بندہ لڑاکہ ہے مزاج کا سخت ہے کوئی بات نہیں سب تیہ ہو جاتا ہے مگر آنیسٹی تیہ نہیں ہوتی تو پھر یاد رکھئے لیڈنگ پرسنیلٹی کا پہلا اصول آنیسٹی ہوتا ہے امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت باہر لوگ نعوذ بللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کیلئے کھڑے ہیں موت پر نعوذ بللہ سو اونٹھوں کا انام رکھا گیا ہے امین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو کہتے ہیں اے میرے بھائی آج کی رات میرے بیٹ پر سو جاؤ کل صبح یہ امانتیں ان لوگوں کو واپس کر کے آنا جو بار مجھے ماننے کیلئے کھڑے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کی امانتیں میرے پاس امانت ہیں اپنی جان پر کھیل کر اپنے چھوٹے بھائی کی جان خطرے میں ڈال کر اونیسٹی کا پرنسپل پورا کیا جا رہا ہے تیری میری کسی سے نبائی ہو جائے تو سب سے پہلا کام ترسیل کو بند کرنا ہوتا ہے امانت کو روکنا ہوتا ہے تاکہ دوسرے کو ٹیز کر سکیں امانت داری بار میں جائے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی طبیعت صاف کریں حضرت علی کہتے ہیں زندگی میں یہ وعد رات تھی جب مجھے یقین تھا کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا سکون سے سوں گا کیونکہ گرانٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیڈنگ پرسنیلٹی یا ڈائنیمک پرسنیلٹی کا دوسرا حصول پیشنس سبر یا برداشت ارستو نے ایک درسگاہ بنا رکھی تھی اس کا ایک ہی حصول تھا جس پر داخلہ ملتا تھا برداشت سبر یا پیشنس اس درسگاہ میں برداشت سبر رکھنے والوں کو ہی داخلہ ملتا تھا ایک کلاس جاری تھی ایک ٹیچر نے کلاس میں اسے پوچھا کون سب پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے کوئی بچہ کہنے لگا خجور کوئی کہنے لگا آم کوئی کہنے لگا جپانی پھل ایک بچہ خاموش بیٹھا تھا ٹیچر نے اسے پوچھا ہاں بیٹا تم بتاؤ بچے نے جواب دیا سبر گفل ٹیچر اس پر متفق ہو گیا کیونکہ بکایا بھل کسی بیماری کے وجہ سے سڑ بھی سکتے ہیں اور کچھے بھی رہ سکتے ہیں مطلب اپنی مٹھاس لوز کر جاتے ہیں مگر سبردہ بھل ہمیشہ مٹھا ہوتا ہے حدیث بھی ہے مند سابارہ زافیران جس نے سبر کیا وہ کامیاب ٹھہرا کامیابی کے لیے پیشنس سبر کا ہونا انتائی ضروری ہوتا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک حقائق سناتا ہوں کسی بادشاہ نے کانچ کے نکلی ہیرے اصلی ہیروں کے ساتھ مکس کر کے ایک ٹھیلی میں ڈال دیے اور ایران کیا کہ کوئی کانچ کے نکلی ہیروں کو اصلی ہیروں سے الاد کر سکتا ہے بادشاہ کی یہ شرط تھی کہ جو یہ کام کرے گا اسے وہ دے دیا جائے گا جو وہ مانگے گا لیکن ٹھیلی کو ہاتھ لگانے سے پہلے سوچ لیں جو نکام رہے گا اس کا سر کار دیا جائے گا لوگ مال کی طرف دھوڑ پڑے کوئی شخص کامیاب نہ ہو سکا یوں انعام کے لالج میں سر کٹتے رہے اور لوگ مرتے رہے کانچ کے ہیرے بنانے والے نے ان ہیروں کو اس مہارے سے تراشا تھا کہ ان کو دیکھ کر اصلی ہیروں کا گما ہوتا تھا یہ اعلان سن کر ایک اندہ فکیر بھی شاہی محل میں حاضر ہو گیا باشا غسلام کیا اور کہا حضور میں اصلی ہیروں کو کانچ کے ہیروں سے الاد کر سکتا ہوں باشا نے کہکل گیا اور کہا یہ تو آنکھوں والے نہ کر سکے تم کیسے کروگے کیوں قتل ہونا چاہتے ہو مگر اندہ فکیر ہر شرط ماننے کو تیار تھا باشا نے تھیلی فکیر کو پکڑا دی فکیر نے تھیلی اٹھائی دھوم میں جا بیٹھا اور ہیروں کو فرش پر بکھیر دیا ہیروں کو پکڑتا تھا اور پھر نیچے رکھ دیتا اندہ فکیر ایک گھنٹے بعد باشا کے پاس حاضر ہوا اس کے ایک ہاتھ میں اصلی ہی اور دوسرے ہاتھ میں کانچ کے نکلی ہیرے تھے شاہی جوری نے بھی دونوں ہاتھوں کے ہیروں کو دیکھا اور تصدیق کر دی کہ اندہ واقعی جیت گیا ہے باشا بہت ہران ہوا کہ جو کام آنکھوں والے نہ کر سکے وہ ایک نابینہ کیسے کر گیا باشا نے اندہ سے کوئچن کیا تم نے اصلی اور نکلی کی پہچان کیسے کی حضور یہ تو بہت ہی کام آسان تھا میں نے ہیروں کو دھوم میں رکھ دیا تھا جو تب شک گرم ہو گیا وہ نکلی تھا جو گرمی برداشت کر کے تھنڈا رہا وہ اصلی تھا حضور کیونکہ اصلی ہیروں کی ریفلیکشن پاور ذرف زیادہ ہوتا ہے اس لئے تبش کو ریفلیکٹ کیا اور تھنڈے رہے نکلی ہیروں کی ریفلیکشن پاور یعنی ذرف انتہائی کم ہوتا ہے اس لئے وہ جلدی گرم آنکھوں والے یہ جانتا نہیں تھے مگر انڈا جانتا تھا ہیروں کے حوالے سے کیا خوب شعر ہے ہزار ویکھو ہزار پرکھو نگینہ آخر نگینہ ہندائے رائے آدھت کدھے نہیں جاندی کمینہ آخر کمینہ ہندائے بادشاہ نے انڈے کوئی علم کی تعریف کی اور اسے انعام و قرآن دے کا روانہ کر دیا اچھے اور بڑے اصلی اور جالی شخص میں بھی یہی فرق ہوتا ہے جو شخص زندگی کی تفش سہ جائے برداشت کر جائے حالات کو وہ اصل ہوتا ہے یقین کریں جب تک آپ اپنی برداشت نہیں بڑھاتے سبر نہیں کرتے آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے جس طرح اصلی نکلی چائے کی پتی کا پتہ گرم پانی میں چلتا ہے بلکھوں اسی طرح اصلی اور نکلی آدمی کا پتہ برے حالات میں چلتا ہے آدمی مشکل حالات میں جتنا برداشت کرتا جاتا ہے سبر کرتا جاتا ہے اتنا ہی اچھا ہوتا جاتا ہے ہیرہ بنتا جاتا ہے ایک بڑا آدمی سرک پر جا رہا تھا بہت بڑا رائٹر تھا ایک آدمی سے ٹکرایا اور ٹکرانے والا رائٹر کو برا برا کہتا رہا رائٹر آرام سے سنتا رہا ٹکرانے والا اسے گالیاں دے دے کر تھک گیا رائٹر نے اسے اپنا نام بتا کر کہا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں ٹکرانے والے کا مو کھلے کا کھلے رہ گیا ٹکرانے والا رائٹر کا ہاتھ چم کر کہنے لگا حضور میں آپ کو بہت بڑا فین ہوں آپ نے اپنا طور مجھے پہلے کیوں نہ کرایا گریڈ رائٹر نے جواب دیا میں آپ کو اپنا طور کیسے کرا تھا کیوں کہ جب سے آپ ملے ہیں تم سے آپ اپنا طور کرائے دارے ہیں انسان کی برداشت انسان کا صبر انسان کا تعرف ہوتا ہے یہی صبر یہی برداشت اصلی ہیرے کو نکلی ہیرے سے علاق کرتا ہے آپ اگر ہلاک کی معمولی طب سے تب جاتے ہیں آپ کو تھوڑے سے مسائل تھوڑی سی پریشانیاں آپ کو اندر سے ہلاکہ رکھ دیتی ہیں آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ نکلی ہیرے ہیں آپ اشرف المخلوقات کے سٹیٹس پر پورا نہیں اترتے آپ اگر حالات مشکلات مسیبتوں اور فکروں کے گرم سورجوں کے باوجود تھندے رہتے ہیں آپ اگر پگلتے نہیں ہیں تو آپ اصلی ہیرے ہیں آپ انسان کہلانے کے قابل ہیں اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنی برداشت صبر اور پیشنس کو بڑھاؤ چونٹیاں سوچنا شروع کر دیتی ہیں کھانا زیادہ سے زیادہ کٹھا کر لیں اور ہمیشہ جلدی میں ہوتی ہیں ہری 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 take the food and bring back take the food and bring back کیا گرمیوں میں یہ چونٹیاں لالچ کر رہی ہوتی ہیں بعض اوقات یہ اپنے وزن سے دس گناہ زیادہ وزن کا کھانا لے کر آ رہی ہوتی ہیں جمع کر رہی ہوتی ہیں میں اس کو لالچ نہیں بولتا دور اندشی کہتا ہوں کیونکہ چونٹیاں صدیوں میں نکل نہیں سکتی اس لیے دور اندش بن کر اپنا معاملہ سنبھا رہی ہوتی ہیں دور اندشی to think forward leading personality dynamic personality کا تیسرا اہم اصور ہوتا ہے قائد عزم محمد علی جناہ کی politics کو اٹھا کر دیکھ لیں آج کے politician تو بھوگیاں مار رہے ہیں congressی leader British کے جس step کو yes کہہ رہے ہوتے تھے اکثر قائد عزم اس کو no کہتے تھے اور congressی leader جس کو no کہہ رہے ہوتے تھے اکثر قائد عزم اس کو yes کہہ رہے ہوتے تھے فرق کیا تھا تضاد کس بات کا تھا دور اندشی کا think forward کا قائد عزم دور تک کا سوچ رہے ہوتے تھے اور بات کو سمجھ رہے ہوتے تھے جبکہ congressی leader British کی خوش نودی کے لیے چند رہے ہوتے تھے آج سکھ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس وقت قائد عزم محمد علی جناہ کا مشورہ مان لیتے آزادی لے لیتے تو آج بہتر ہو دے leading personality کے تین اصول ہوتے ہیں یاد رکھئے honesty patience صبر یا بردار to think forward اپنے بچوں کے اندر یہ پیدا کرو ان میں سے اگر ایک اصول کو بھی مکمل طور پر اپنا لیں زندگی سکسس لے جاتی ہے اگر تینوں کا combination لے لیں تو یاد رکھیں ایک dynamic personality ایک leading personality جنم لیتی ہے اور تاریخ میں عمر ہو جاتی ہے زندہ اور جوید ہو جاتی ہے اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے